ویدیشی ویمانوں پر اور ویمانوں کا بھارت میں روک ویدیشی ویمانوں کی نہیں ہوگی لینڈنگ ایک ہفتے کے لیے لگائی گئی ہے روک کرونا کی وجہ سے یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ایک ہفتے تک ویدیشی ویمان یہاں لینڈ نہیں کر پائیں گے کرونا جس رفتار سے اگلی اگلی سٹیج میں پہنچ رہا ہے اور اس کا خطرہ لگاتار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسی کے مدن نظر یہ بڑا فیصلہ لیا ہے اور اسی خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سموادہ تھا امیت دوبے ہمارے ساتھ اور زیادہ جانکاری دینے کے لیے امیت دوبے یہ بتائی کہ بہت بڑا فیصلہ ہے یہ ایک ہفتے تک کوئی بھی ویدیشی کمپنی کا ائرکرافٹ بھارت کی سرزمی پر نہیں اترے گا بڑھتے جا رہے ہیں بھارت کے لیے بھی چنٹہ کا وشہ اور خاص طرح پر ایک ہفتہ جو ہے وہ دیش کے لیے کافی اہم ہے تمام منترالیوں کی میٹنگ میں یہ بات ساف ہو چکی ہے کہ کس طرح سے بھارت کے لیے ایک ہفتہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہی بڑی وجہ ہے کہ تمام منتر راشتی اہم کی لینڈنگ کو روک دیا گیا بائیس تاریخ سے ایک ہفتے کے لیے کوئی بھی انتر راشتی اہم جو ہے تو بھارت میں لینڈ نہیں کر پائے گی کیونکہ پہلے ہی ویدیش منترالے اور تمام منترالے جو ہے وہ پرتبند لگا چکے ہیں کہ کوئی بھی دیش کے جو لوگ ہیں وہ ویدیش یاترہ پہ نہ جائے اور وہ جاتے تو انہیں واپس نہیں لیا جائے گا اور ایسے میں بھارت کے لیے سب سے بڑا دواب جو تھا وہ ویدیشوں میں فسے ناغری خاص طور پر ایران کے بات کرے یا آنے جگہوں کے بات کرے انہیں واپس لانا تو بائیس تاریخ تک یہ ساری چیزیں ہو جائیں گے اور بائیس تاریخ سے پھر ایک ہفتے کے لیے تمام منتر راشتی اہم اور یہی جو آپ نے جواب دیا یہ بھی سمجھنا چاہوں گا آپ سے ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دوسرے دیشوں میں خاص طور پر جہاں پر کرونا وائرس کا کہر ٹوٹا ہے اٹلی ایران یا امریکہ سے بھی کوئی بھارت واپس آنا چاہتا ہے تو ایک ہفتے کے لیے اس کی پابندی رہے گی جی بلکل دیکھیں دو سو اکسٹ بھارتی ہے ایران میں کرونا سے پیڑت ہے بھارت میں ریس منترالہ بھی اس بات کی پوشٹ کر چکا ہے تمام ایسے لوگ ہیں جو کئی اندیش دیشوں میں ہیں اور جو کی دیش میں آنا چاہتے ہیں لیکن سرکار اس کے لیے باقاعدہ جو ہے کئی لوگوں کے یہاں پہ لاکے آئیسولیٹ کر چکی ہے تمام جگہوں پہ وہ لوگ ایڈمیت ہیں اور کیونکہ جو روک لگائی گئے یہ وہ بائیس تاریخ پر ایکٹیویٹ ہوگی یعنی آج جو ابھی دو دن جو ہے دیش کے پاس ہیں تو اگر سرکار جو ہے اس کے لیے لگاتا پریاث رہتا ہے کہ جو خسے ہوئے لوگ ہیں انہیں کیسے یہاں پہ لایا جائے اور لانے کا پریاث کر رہی ہے اور کیونکہ ان ویدیشی جو ہے بھارت میں نہ آتا ہے جیسا میں بتا رہا تھا کیونکہ شافت منترالہ اس پہ نگرانی ہے کہ چودہ دن میں کس طرح وارث افیکٹ کرتا ہے اور یہی بڑی بجے ہیں اور شکریہ میں دوبیس پوری جانکاری کے لیے آپ کا تو پھلال ویدیشی ویمانوں پر پابندی رہے گی ایک ہفتے کے لیے کوئی بھی ویدیشی ائرکرافٹر لینڈ نہیں کرے گا بھارت میں اور کس طرح ویدیشی ویدیشی